غریب کا جادوی ندی ڈھابا شرمیلا کا پتی ویراج فیکٹری میں درگھٹنا کے کارر بھگوان کو پیارا ہو جاتا ہے ایسے میں شرمیلا کو خود کو اور اپنی پانچ سال کی بیٹی کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے غریب تو وہ پہلے سے ہی تھے اب گھر خرچ چلانے کے لیے اس کے پاس کوئی سروت نہیں تھا ایک صبح اس کی بیٹی نتاشا کہتی ہے ماں مجھے بھوک لگ رہی ہے کچھ اچھا سا بنا کر کھلا دو پاپا تھے تو میرے لیے اتنی ساری چیزیں لاتے تھے اب تو آپ کچھ بھی نہیں دیتے ہو بیٹا پاپا جو پیسے کماتے تھے وہ بھی گھر میں سارے خرچ ہو گئے گھر میں کوئی پیسے نہیں ہے نا نہ کھانے کی چیز ہے اجھے بھی کام ڈھونڈ کر پیسے لانے ہوں گے تب تک تھوڑا انتظار کر لو میں تمہیں ہر چیز کھلاوں گی فلحال کے لیے روٹی اور نمکھی کھالو کیونکہ گھر میں کوئی زبزی نہیں ہے نتاشہ اپنی کتاب کھول کر پڑھنے لگتی ہے اتنے میں شرمیلا باہر جا کر کام ڈھونڈتی ہے اسے کہیں بھی کام نہیں ملتا وہ کھانے کے لیے بھی بھٹکتی ہے تب ہی ایک بڑی عورت جو بہت بڑی حالت میں تھی وہ بھیک مانگتے ہوئے کہتی ہے شرمیلا جلدی سے ادھر ادھر سے ان کے لیے کھانا مانگ کر لاتی ہے اور جب تک لوٹتی ہے تو ان بوڑی اممہ کی سانس تھم چکی تھی یہ دیکھ کر وہ لڑ کھڑا کر روتے ہوئے کہتی ہے بہن جی آپ اپنے دل کو کسور بار مت تھیرائیے میں تو ان اممہ کو کھانا دے دیا کرتا تھا پر تین دن سے میں یہاں آیا نہیں اور کسی نے انہیں کھانا نہیں دیا اور جتنے میں آپ آئیں ان کی جان ہی جلی گئی آج کل کے لوگوں میں انسانیت ہی نہیں ہے کسی کی مجبوری نہیں سمجھتے وہ لڑکا ان بوڑی اممہ کا انتم سنسکار کر دیتا ہے وہیں شرملا کے دماغ سے ان بوڑی اممہ کی چھوی نہیں جاتی ہے وہ بس انہی کے بارے میں سوستی ہیں اور کسی بھی غریب انسان کو کھانے کے لیے بھیق مانگتے ہوئے دیکھتی تو اسے بہت طرح ساتھا اگلے دن مٹکے میں پانی ختم ہو گیا تھا جسے بھرنے کے لیے وہ اسی ندی پر جاتی ہے جہاں وہ اکثر جایا کرتی تھی تب ہی کاش وہ ماجی واپس آ سکتی لیکن اب میں کسی اور بھوکے غریب کو اس طریقے سے مرنے نہیں دوں گی مجھ سے جتنا ہو پائے گا میں اتنا غریب لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی کھانا تو مجھے بہت اچھا بنانا آتا ہے کیوں نہ میں ایک سستہ ڈھابا کھولوں جہاں لوگ سستے در پر کھانا کھا پائیں گے پر میں اُس ڈھابے کو کیسے کھولوں پیسے نہیں ہے اس کے لیے مجھے بہت سارا رسوئی کا سامان چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے نہ میری نوکری لگو بھگوان میری کچھ مدد کرو مجھے نوکری دلا دے میری بچی بھی بھوکی تڑپ رہی ہے شرمیلا کے روتے ہوئے آنسو اس ندی میں گر جاتے ہیں تب ہی ایک فواری کے ساتھ ندی دیوی پرکٹ ہو کر کہتی ہے شرمیلا اب تمہیں جندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جانتی ہوں اس بوڑھی اممہ کے چل بسنے سے تم بہت دکھت ہو تم لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتی ہو ان کی مدد کرنا چاہتی ہو پر ان سب کے لیے تمہارے پاس کوئی آرثک سہارا نہیں ہے تم ڈھابا کھولنا چاہتی ہو نا میں اس میں تمہاری سہائتہ کروں گی کیونکہ جو نیک دل ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے سوچتا ہے اس کے بارے میں میں سوچتی ہوں اس ندی کے اندر تمہیں کھانا بنانے سے سمبندت ہر طریقے کا مسالہ سبزی ہر چیز پرابت ہوگی بس تمہیں ندی کے اندر جانا ہوگا بے فکر رہو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا جتنی بار چاہو اس ندی کے اندر آ کر سامان لے لینا اور ڈھابی پر کھانا بنا کر بیچنا اس سے تم اور تمہاری بیٹی بھی بھر پیٹ کھانا کھا پائیں گی ندی دیوی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری ساری پریشانیوں کا سمدھان کر دیا اب میں لوگوں کو بھر پیٹ کھانا کھلا سکتی ہوں ایسا کہہ کر ندی دیوی چلی جاتی ہے اور وہ ندی کے اندر چلی جاتی ہے جہاں اسے رسوئی سے سمبندت ہر طریقے کا سامان موجود ملتا ہے وہ ایک باسکیٹ میں مسالے پنیر سبزی دال آٹا ہر چیز کو لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے کسی سے تھوڑے پیسے ادھار لے کر ڈھابے کو کھڑا کرتی ہے وہاں میز ٹیبل رکھتی ہے رسوئی کا سامان دکھتی ہے جس کے بعد وہ ندی کے اندر سے لائیا ہوا سامان سے ایک کھانا بناتی ہے اور بورڈ لگا دیتی ہے ہراں آئیے آئیے صرف بیس روپے کی ویچ تھالی تیس روپے کی پنیر سبزی چالس کی چکن کری کھائیے آئیے 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 کھائیے ارے واح اب ہم بیس روپے میں بھی کھانا کھا سکتے ہیں اتنا سستا کھانا ہاں چل منیش تو بھی کھانا کھانے چل سنیے مقی عقیق تیس روپے میں پنیر آئیے کی سبزی مل سکتی ہے ہاں آئیے آئیے بلکل کھا سکتے ہیں تب ہی وہ دونوں کھانا کھا کر شرمیلا کی بہت تاریف کرتے ہیں ان دونوں کو دیکھ کر آتے جاتے غریب لوگ بھی سستے بجٹ میں ان سے کھانا کھا کر سنتوشت ہو جاتے تھے منافع کم تھا پر شرمیلا کو سکون تھا کہ وہ ہر غریب کو بھر پیٹ کھانا کھلا سکتی ہے ارے نتاشا بیٹا تو کیا کھائے گی بتا ماں آپ تو جانتی ہو مجھے چکن کری بہت پسند ہے یہ لے کھا لے نتاشا اب تجھے جو بھی چاہیے میں تجھے سب لا کر دوں گی سچی ماں تو آپ مجھے نیلی آنکھ والی گڑیاں لا کر دوگے ہاں بیٹا پہلے ہم لوگوں کو کھانا کھلانے جائیں گے ٹھیک ہے ماں شرمیلا کھانا بنانے کے لیے پھر سے ندی میں جاتی ہے اور کھانا بنانے سے جڑا سارا سامان لے کر آتی ہے اور کھانا بنا کر ایک دبے میں بھر کر مندر کے باہر بیٹھے یا نکڑ کے کنارے اسائے غریب لوگوں کو کھانا کھلاتی ہے لیجے نہ بابا کھائیے اور چاہیے تو آپ بتانا آپ جتنا چاہو اتنا کھانا کھا سکتے ہو شکریہ بیٹا کھانا بہت لسیس ہے اگر تم نہیں دیتی تو پتانی بھوکا تڑپتا رہتا بابا اگر آپ کو کبھی بھی کھانا کھانا ہو تو یہی پاس میں میرا نتاشا نام کا ڈھابا ہے آپ ضرور آنا اس طرح ماں بیٹی ہر صبح شام بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتی ہے اور محنت سے اپنا ڈھابا بھی چلا دی تھی یہ بھگوان آج بہت دیر ہو گئے یہ سبزی مسالے ختم ہو گئے مجھے پھر سے ندی میں جانا ہوگا شنویلا پھر سے ندی میں جا کر سامان کو اکٹھا کر کے اپنے گھر آتی ہے اور کھانا بنا کر لوگوں کو کھلاتی ہے اس کے ہاتھ کا کھانا کھا کر لوگ کہتے ہیں ارے بہت اچھے طریقے سے اور سب سے بڑی بات اتنا سستا ہے کوئی بھی امیر غریب کھانا کھا سکتا ہے آپ کے ڈھابی کا کھانا سچ میں بہت اچھا ہے شرمیلا آپ کو بہت بہت شکریہ اس پرکار شرمیلا کا ڈھابا بہت اچھا چلتا ہے جس سے اس کے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے اور وہ اپنے گھر کی ضرورت کی ہر چیز لاکر اپنی بیٹی کی خواہشوں کو پورا کرتی ہے ساتھی غریب اسائی بیچاری لوگوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلا کر انہیں سست رکھنے کی کوشش کرتی ہے ڈھابی پر آئی پیسوں سے نتاشا اچھے سکول میں جا پا رہی تھی اس کی آرثک ستھیتی بلکل ٹھیک تھی اسی چیز کا شکریہ آدھا کرنے وہ جادوی ندی کے پاس جا کر کہتی ہے شکریہ ندی دیوی تمہارے کارن میں اتنے لوگوں کی سیوہ کر پائی اور میں نے اپنا گھر بھی سمبھا لیا میری بیٹی اچھے سکول میں پڑھ رہی ہے تمہارا بہت بہت شکریہ کیا میں ہمیشہ آگے بھی اسی طریقے سے لوگوں کی مدد کرتی رہوں گی تمہارے کارن ہاں تم جتنا چاہو یہاں پر کبھی بھی آ کر اپنا سامان لے سکتی ہو زندگی بھر کے لیے میں نے تمہیں اس ندی میں آنے کا موقع دیا ہے شکریہ دیوی ندی یہ سب آپ کی وجہ سے ہی سمبھا ہو پایا ہے ایسے ہی سبھی غریب لوگوں کی مدد کرتی رہنا آپ کے اشیرواد سے میرا ڈھابا بھی بہت اچھا چل رہا ہے اس طرح شرمیلہ اپنے بچے کے ساتھ خوشی خوشی رہ کر اور گاؤں کے لوگوں کی مدد کر زندگی بھی تاتی ہے تارہ اپنی بوڑھی دادی منوہری کے ساتھ جگتپور گاؤں میں رہتی تھی تارہ نے ہوش بھی نہ سمبھالا تھا کہ اس کی ماتا پتا موت کی نیند سو گئے جس کے بعد تارہ کے لالن پالن کا بھار بوڑھی دادی کے کندھوں پر پڑ گیا مگر مشکل حالاتوں میں بھی منوہری نے ہار نہیں مانی وہ اپنی پوتی کو پیٹ پر باندھ کر کبھی کھیت میں تو کبھی ایٹ کی دھدکتی بھٹی میں مہنت کیا کرتی سمیہ کا پہیا دن سپتہ اور مہینوں کے موڑ پر گھومتا رہا اور تارہ بارہ سال کی ہو گئی بار میں جنم دن کی ڈھیروں بدھائیاں میری بچی اپنی بوڑھی دادی کو ماف کر دینا میرے پاس تجھے دینے کے لیے کوئی تحفہ نہیں ایسا کہہ کر منوہری کی آنکھوں میں غریبی کی گھنگور گھٹائیں گھراتی ہیں تب ہی تارہ بولتی ہے اوہو دادی ماں آپ کا ساتھ ہونا میرے لیے سب سے بڑا اپہار ہے مجھے اور کیا چاہیے مگر اس سال مجھے آپ سے وعدہ چاہیے کہ اب سے میں بھی آپ کے ساتھ کھیتی باڑی کے کام میں ہاتھ بٹاؤں گی یہی میرے من کیا بھی لاشا ہے آرے میری پیاری پوتی ٹھیک ہے کل سے ہم ساتھ چلیں گے اپنے جنم دن کے افسر پر تارہ کو کھانے میں روٹی اور آلو کی سبزی کے کچھ پاک نصیب ہوتے ہیں جو باقی دن کی پیاز اور روکھی سوکھی روٹی سے بڑھ کر تھا گریبوں کا جیون ہوتا ہی ایسا ہے جہاں ایک اور اور اوچے لوگ اپنی رئیسی بھرے رجحان کی شان بنائے رکھنے کے لیے کھانے پر ہزاروں اور لاکھوں کھرچنے پر بھی نہیں چوکتے وہیں گریبوں کو کبھی روکھا سوکھا کھا کر رات کاٹنی پڑتی تو کبھی پانی پی کر ہی پیٹ بھرنا پڑتا دیر رات جاگ رہی تارہ آپ نے دل کی گہرائی سے کہتی ہے کاش کی مجھے آج کے دن کیک کا اور گلاب جامن لطف اٹھانے کو ملتا تو میرا برٹھ دے کتنا بہترین بیٹتا مگر جو ممکن ہی نہیں خامہ خام اس کے خواب کیوں بھننا اتنا بول کر تارہ میٹھی نیند میں گھل مل جاتی ہے تب ہی گھر کے کونے میں رکھی اس پرانی سی چکی سے ایک تیجو میں سنہری روشنی پرکاش مان ہو کر گھومنے لگتی ہے تب ہی چکی کے پتھر پر آنکھ موہ ناکھ اتکین ہوتا ہے اور وہاں چکی جیسے جی اٹھتی ہے تمہارا حکم سر آنکھوں پر تارہ میں جادوی چکی تمہارے ٹوٹے من کی منورت پوری کرتا ہوں کل صبح تم کیک کا سواب ضرور بھوگنے پاؤگی اتنے کے بعد چکی کے اندر سے پرات بھر کر گرما گرم گلاب جامون سے بھری پرات اور سوادشت سا سٹراؤبری کیک جادوی سنہری چکی کے اوپری ستھا پر پرگٹ ہوتی ہے صبح جب تارہ چکی پر یہ دیکھتی ہے تو اس کی آنکھیں اٹھلا اٹھتی ہیں یہ تو میری من پسند مٹھائی ہے اور کیک بھی ضرور رات دادی ماں نے مجھے بولتے ہوئے سن لیا ہوگا تب ہی چکی پر مٹھائی اور کیک رکھ چھوڑا ہے تارہ خوشمن سے اپنے سوال کو سلجھا ہی رہی تھی تب ہی منوہری آنکھ میچتے ہوئے اٹھتی ہے اور تارہ اپنی دادی سے چپٹ کر کہتی ہے اس بین ازیز اپہار کے لیے بہت شکریہ دادی ماں آپ نے تو چکی پر چار چان لگا دیئے جادوی چکی سے انجان منوہری چنتہ میں بڑھ جاتی ہے مگر اپنی پوتی کی آنکھوں میں جھل ملاتی خوشی دیکھ کر اس کی چنتہ مدھیم ہو جاتی ہے سمیں بیٹتا ہے دونوں دادی پوتی پوس کے کڑاکے کی سردی میں کام پر نکل جاتی ہیں جائرام جی کی جمنا داز جی آج کون سے کھیت کا خرپتواہ ساف کرنا ہے منوہری اب سارے کھیت ایک دم ساف ہیں بس فسل کی کٹنی بچی باقی ہے ایک بار گہوں کی بالیاں پک جائے تو تمہیں بلاہٹ بھیجوں گا اس کے بعد منوہری اپنی پوتی کو لے کر کھیت کی دگر سے ہوتے ہوئے بھوشن کی بھٹی میں آتی ہے بھوشن بھائی ایت کے من کے پک گئے ہوں تو میں ٹوکڑی دلا دوں ماف کرنا منیہاری موسی تم نے آنے میں دیر کر دی بھٹی پر بہت مزدور ہیں آج انہیں ہی مہنتانہ چکانہ بھاری پڑھنے والا ہے ماف کرنا اب ان مزدوروں کے پیٹ پر لات مارنا بھلی بات نہیں ہوگی نا میں سمجھ سکتی ہوں بھوشن بھوشن بڑی ہی صفائی کے ساتھ منوہری کو بھٹی سے رپادفا کر دیتا ہے اور کڑکڑتے ہوئے کہتا ہے دو ناو میں سوار ہونے والوں کا ایسا ہی حش رو ہونا چاہیے ضرور کھیت میں کٹنی سونی کا کام نہیں ہوگا تبھی مو اٹھا کر بھٹی پر آئی تھی یہ منوہری موسی چاروں اور سرد بھئی تھنڈی تھنڈی ہوایے بہ رہی تھی دونوں دادی پوتی کی کائیا تھنڈ کے کہر سے کام پٹھی تھی وہ جلدی جلدی گھر کے لیے ایک ادم بڑھا رہی تھی تبھی بھوڑی منوہری منہی من چنتہ میں گھولی جا رہی تھی سوچا تھا تاکی دن بھر کھیت میں بنیہاری کر کے سو دو سو دیہاری بن جائے گی تو آٹا دال کا مول مل جائے گا بھگوان جی جب چاہے ہم گریبوں کے پیٹ پر پابندی لگا دیتے ہیں منوہری کے پریشان بھاگ کر جادوی چکی ایک بار پھر جاگرت ہو جاتی ہے جس کے بعد اس کے کےندر سے نکل رہی سنہری چمک سے پورا گھر جگنوں کے جیسے روشنی چھٹک جاتی ہے اور چھپن بھوگوں سے بھری ہوئی ایک تھالی چکی سے باہر آتی ہے مجھے ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے اب مجھے پتھر میں استھر ہونا ہوگا جیسے ہی منوہری اور تارا گھر میں گھوستی ہیں تو جادوی چکی پر رکھے چھپن بھوگوں سے بھری تھالی دیکھ کر ان کی سونی آنکھیں چکا چوند اٹھتی ہے دادی ماں یہ ہمارا گھر کھانے کی خوشبو سے کیسے میک اٹھا ہے جیسے یہاں حلوائی نے دیرا ڈالا ہو ہرے واہ چکی پر کتنے سارے سوادشت پوری پکوان سے بھری تھالی رکھی ہے میرے موہ میں تو پانی آ رہا ہے یہ کیسے ممکن ہوا گھر میں تو اناج کا ایک بھی دانہ نہیں تھا اور چولہ بھی سونا پڑا تھا پھر یہ کیسے ہوا آؤ نا دادی ماں کھانا کھاتے ہیں جادوی چکی کے بدولت دونوں دادی پوتی ایک اڑ سے بعد چھپن بھوگ کھاتی ہیں ہیسے ہی دن بیتتے جاتے ہیں جادوی چکی بھوڑ کی پہلی پہر کو اپنے اندر سے نش دن انہیں بھوجن مہیا کراتی یہ سب کچھ میری سمجھ سے پرے ہوتا جا رہا ہے اس چکی کے اوپر کھانا آخر آتا کہاں سے ہے یہ بھگوان کی لیلا ہے یا نہیں آج رات میں یہ جان کر رہوں گی اس رات منوہری جادوی چکی پر نظر گڑائی تھی تب ہی بھوڑ کے چار بجتے ہی جادوی چکی چلنے لگتی ہے اور سنہری چمک پورے گھر میں اٹھلا اٹھتی ہے تو تم واہ کئی میں جادوی چکی ہو اس میں آشچہ دیکھ ایسا میں تو برسوں سے جادوی چکی ہوں کیونکہ میں جادوی پتھر سے تراشا گیا ہوں مجھ سے تمہاری دکھ اور گریبی نہیں دیکھی گئی اس لیے میں نے تمہارے بھوک مٹنے کا بھار خود پر لے لیا میں کھانے کھزانے دونے کا وارث ہوں تو کیا تم ہماری گریبی مٹا سکتے ہو کیا ہمیں اس گریبی کے گڑھے سے باہر نکال سکتے ہو ہاں بلکل اتنا کہتے ہوئے جادوی چکی سنہری چمک سے بھر کر اپنے بھیتر سکھارے سونے کے سکھے جھما جھم برسانے لگتا ہے اور سکھوں کی کھنک سے تارا کی نیند ٹوٹ جاتی ہے اتنے سارے سونے کی سکھے یہ تو چکی کے اندر سے نکل رہی ہے یہ کیسا عجوبہ ہے چاہو تو تم مجھے جادوی چکی کو آٹھما عجوبہ بھلا سکتی ہو تارا تم تو انسانوں کی طرح بات بھی کر رہی ہو دادی تو کہتی تھی کہ پتھروں میں جان نہیں ہوتی پھر یہ پتھر کی چکی کیسے بول رہی ہے کیونکہ میں جادوی چکی ہوں تارا اس لیے میں چلنے کے ساتھ بول بھی سکتا ہوں وقت میرے ہاتھوں سے چھوٹ رہا ہے اب میں اگلے چوبیس گھنٹے بعد ہی جادوی چکی کے اکش میں جاؤں گا تب تک کے لیے الویدہ تم نے ہم گریب بے سہارا کی بھوک مٹائی ہے جادوی چکی ہم تمہارے احسان مند ہیں یہ تو میرا فرض تھا کیونکہ تم نے جو مجھے اپنے گھر میں پناہ دی یہ دھن اس کا ہی پرتیپل تھا منوہری ایک آئیک جیسے ہی سورج بادلوں کی گودھ سے باہر آتا ہے صبح کی کرن چھٹ جاتی ہے جس کے ساتھ جادوی چکی استھر ہو جاتی ہے منوہری ان سونے کے سکھوں کو سنار سے بیچ دیتی ہے جس کے بدلے میں اسے بہتایت پیسے ملتے ہیں جس سے ان کے گھر پر چھائی گنگور گریبی کی بدرہ چھٹ جاتی ہے اور وہ سندر سے گھر کا نرمان کرنے کے بعد خوشحال جیون بیتانے لگتے ہیں ساتھی جادوی چکی کی مدد سے بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے بڑھ چڑھ کر ہاتھ بڑھاتے ہیں